بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ بروک فیلڈ کالیج آن لائن کلاسز خوش آمدید جیسا کہ آپ لوگوں کو بچوں پتہ ہے کہ کرونا کیس کی وجہ سے حکومت نے دوبارہ جوہنا وہ کالیجز آف کر دیئے تو بروک فیلڈ کالیج کی طرف سے آن لائن کلاسز کا آغاز صرف اسی وجہ سے ہے کہ بچے جوہنا وہ اپنا سلیبس جوہنا وہ کمپلیٹ کریں اس وقت میں تو انشاءاللہ ہم آج چیپٹر نمبر تھری جوہنا وہ ریوائز کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بوائز میں اور گلڈز میں کافی سٹوڈنٹس جوہنا وہ لیٹ کلاس میں آئے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ چیپٹر نمبر تھری جوہنا وہ ریوائز ہو جائے تو آج ہمارے پاس سلیکٹر نمبر ون ہے میئر آف ایوریج بے پروفیسر جمشید احمد ٹائپس آف ایوریج ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹائپس آف ایوریج جو ہے نا وہ ایوریج کی تین اقسام ہوتی ہیں مین میڈین اینڈ مور تو آگے ہمارے پاس پھر مین کی جو ہے نا ٹری ٹائپس ہیں ارتمیٹک مین جمیٹرک مین اینڈ ہارمنک مین تو آج ہم ڈیٹا سے جو ہے نا وہ ڈیٹا کے بارے میں سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ڈیٹا ہمارے پاس دو طرح کا ہوتے ہیں ان گروپ ڈیٹا اینڈ گروپ ڈیٹا ان گروپ ڈیٹا میں ہمارے پاس جسٹ ایکس کی ویلیوز ہوتی ہیں جیسے کہ ایکس کی ویلیو ہمارے پاس 5 10 15 20 25 and 30 اسی طرح ہمارے پاس گروپ ڈیٹا کی اگزیمپل ہے کہ ایکس کی ویلیوز ہمارے پاس 2 4 6 8 10 and 12 7 ہمارے پاس فریقینسی کا کالم ہے یعنی کہ 2 جو ہے ہمارے پاس three time ہے 4 جو ہے ہمارے پاس five time ہے اور 6 ہمارے پاس جو ہے وہ nine time ہے 8 ہمارے پاس seven time ہے اور 10 ہمارے پاس three time ہے اور اسی طرح ہمارے پاس twelve جو ہے وہ one time ہے جب بھی ہمارے پاس ایکس کے ساتھ فریقینسی کا کالم ہوگا تو ہمارے پاس گروپ ڈیٹا جائے ٹھیک ہے ان گروپ ڈیٹا میں اور گروپ ڈیٹا میں کیا فرق ہے ان گروپ ڈیٹا میں جسٹ ایکس کی ویلیز ہوتی ہیں اور فریکنسیز نہیں ہوتی یعنی تیدار نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ہمارے پاس گروپ ڈیٹا میں فریکنسی کا کالم دیا ہوا ہے جیسے ہمارے پاس فریکنسی کا کالم ہو تو ہم اس کو گروپ ڈیٹا کا نام دیں گے ہم find mean by direct method یعنی ہم mean کو find کرنا چاہتے ہیں direct method سے shortcut method سے اور coding method سے میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس mean, median and mod جو ہے وہ three types ہوتی ہیں average کی اب mean کے اندر بھی ہمارے پاس types channel arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean to last میں ہم harmonic mean اور geometric mean solve کریں گے جبکہ first میں ہم mean یعنی arithmetic mean کو solve کرنا چاہتے ہیں direct method, shortcut method اور coding method سے تو shortcut method کو deviation کا نام بھی دیا جاتا ہے اور coding method کو step deviation کا نام دیا جاتا ہے step deviation method کا نام دیا جاتا ہے تو example number one ہے ہمارے پاس یعنی find find a mean by direct method ungroup data ہمارے پاس x کی values are two, four, six, eight and ten ہم x کا sum کریں گے submission x یعنی x کی values کو ہم جمع کر رہے ہیں یعنی submission x submission x ہمارے پاس ہے 30 submission x ہمارے پاس 30 ہے submission x by n submission x کی جگہ پہ ہم نے 30 رکھا اور n ہے ہمارے پاس number of observation یعنی values کی تعداد کتنی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس x کی values ہیں one, two, three, four, five تو ہم نے n کی جگہ پہ 5 رکھا 30 کو 5 پہ divide کیا تو ہمارے پاس mean جو ہے وہ six آئے ہیں ungroup data سے ہم نے arithmetic mean find کیا ہے arithmetic mean کو x bar سے denote کیا جاتا ہے تو ہاں next ہم group data سے arithmetic mean find کریں گے یعنی find a mean by direct method method ہمارے پاس get ہے اور data جو ہے وہ ہمارے پاس group ہے group میں data دیا ہوئے ہیں یعنی x اور f data x ہمارے پاس 2 4 6 8 10 اور surfrequency 3 7 11 6 and 2 ہم نے x اور f کو multiply کرنے 2 کو 3 سے multiply 6 4 کو 7 سے multiply 28 6 کو 11 سے multiply کیا 66 اور 8 کو 6 سے multiply کیا 48 10 کو 2 سے multiply کیا 20 اس طرح ہم نے f کا بھی sum لینا ہے یعنی mission f ہمارے پاس ہے 29 اور f x کا ہم sum لیں ہوں گے یہاں پہ submission f x equal to f 68 یعنی f x کی values کو ہم نے جمع کیا 168 تو submission f x کو submission f پہ divide کریں گے تو 168 کو 29 پہ جب ہم نے divide کیا تو 5.79 ہمارے پاس arithmetic mean آیا ہے تو اس طرح ہم arithmetic mean کو direct method سے solve کر لیا ہے ungroup data سے complete کر لیا ہے اور group data سے complete کیا ہے تو اب ہم arithmetic mean کو deviation method سے یعنی shortcut method سے find کریں find arithmetic mean find mean by shortcut method for ungroup data یعنی ہمارے پاس data ungroup ہے اور ہم mean find کرنے جا رہے ہیں shortcut method سے x کی values ہے 2 4 6 8 and 10 اور ہم نے سب سے پہلے x میں سے d نکال نا ہے یعنی deviation formula لانا ہے data کو d نکال رہے ہیں d equal to x minus a x minus a a کا ملہ ہے assumed mean یعنی ہم x کی values میں سے a کو minus کرتے جائیں گے اب a ہمارے پاس ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم x کی values میں سے کسی ایک values کو a کا نام دیں جیسے کہ ہم نے 6 کو a کا نام دیا ہو ہے یعنی x minus 6 یعنی a کی جگہ پہ ہم نے 6 رکھا ہے 2 minus 6 minus 4 4 minus 6 minus 2 6 minus 6 0 8 minus 6 2 10 minus 6 4 اس طرح ہم نے d جو ہے جمع کرنا سمیشن d سمیشن d equal to ہے 0 سمیشن d جب ہم نے d کا sum لیا تو سمیشن d ہمارے پاس کیا بن رہا ہے 0 سمیشن d کی جگہ پہ آپ 0 رکھیں گے اور n ہمارے پاس 5 n ہمارے پاس 5 n کے جگہ پہ ہم نے 5 رکھا 0 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کیا تو 0 6 ایڈ کے 0 میں تو 6 اس طرح ارثمیٹک مین کو ہم نے شورٹ کٹ میتھل سے سول کیا ہے کس ڈیٹا سے ان گروپ ڈیٹا سے اب ہم نیکس جو ہے شورٹ کٹ میتھل سے مین فائن کریں گے فار گروپ ڈیٹا اب فائن مین بائی شورٹ کٹ میتھل فار گروپ ڈیٹا ڈیٹا ہمارے پاس گروپ ہے دیکھیں 2 4 6 8 10 ہمارے پاس x کی ڈیوائیڈ ہیں اور ساتھ فریکنسی دیو یا فریکنسی ہمارے پاس 3 5 15 8 and 2 ٹھیک ہے اس طرح ہم نے d کی values فائن کی ہیں 2 minus 6 minus 4 4 minus 6 minus 2 6 minus 6 0 8 minus 6 2 10 minus 6 4 ہم کیونکہ d فائن کر چکے ہیں اب لہٰذا f کو d سے multiply کر دیں گے یعنی f d 3 کو minus 4 سے multiply کیا minus 12 minus 2 کو 5 سے multiply کیا minus 10 0 کو 15 سے multiply کیا 0 2 کو 8 سے multiply کیا 16 4 کو 2 سے multiply کیا 8 ہم نے f d کا sum لیا ہے submission f d equal to 2 اور f کو ہم نے جمع کیا submission f equal to 33 submission f equal to 33 ہم ارے پاس فارمول سمیشن f d by submission f plus a یعنی a ہم نے plus کرنا ہے جس کو minus کر رہے ہیں وہ ہم plus کریں گے submission f d کو آپ submission f پہ divide کر دیں گے یعنی یعنی اس mission f d ہمارے پاس to 33 پہ کو divide کیا 0.061 اور 6 میں ایڈ کیا تو 6.061 یہ ہمارے پاس result آیا ہے arithmetic mean کا by shortcut method for group data next ہمارے پاس third method coding method find mean by coding method for ungroup data ہمارے پاس data ہے x 2 4 6 8 and 10 ہم نے data میں سے find کر nے find arithmetic mean اور method بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو coding method سے کریں x value 246 8 10 ہم اس میں u find کرتے ہیں coding method میں u equal to ہوتا x minus a by h یعنی x کی value میں سے a minus کریں گے اور h پہ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس u کی values آ جائیں گے یعنی 2 2 اب ہم x values میں 6 کو a کا نام دیا ہوئے ہیں اور h 2 ہے 2 کہا سے آیا x کے پہلی 2 values کے اندر فاصلہ ہے جو interval ہے جو height ہے بقفہ ہے اس کو ہم نے check کرنے ہے یعنی 2 and 4 کتنے فرق ہے 2 کا 2 ہمارے پاس h ہوگا یعنی 2 minus 6 minus 2 minus 6 minus 4 2 پہ ڈیوائیڈ کیا تو minus 4 minus 6 minus 2 minus 2 będzie 1 6 minus 6 0 0 2 20 6 20 0 6 4 2 20 ڈیوائیڈ کیا تو 2 اب ہم نے u کی values جانا وہ find کر لی ہیں لہذا ہم u کو جمع کریں گے یعنی u کا sum لیں گے u کا sum ہمارے پاس آ رہا ہے submission u equal to 0 submission u کو آپ n پہ ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ ungroup data ہے کیونکہ group data پہ ہم submission f پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ungroup data پہ n پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں submission u کو ہم نے n پہ ڈیوائیڈ کرنے ہیں اور a پلس کرنے ہیں جو مائنس ہو رہے ہیں یہاں پہ پلس ہو جائے گا اور جس پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ multiply ہو جائے گا یعنی h یہاں پہ فارمولے میں آکے multiply ہو جائے گا اب submission u ہمارے پاس 0 ہے n ہمارے پاس 5 ہے h ہمارے پاس 2 ہے اور a ہمارے پاس 6 ہے 0 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کیا 0 2 سے multiply کیا تو 0 0 کو 5 پہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا 0 2 سے multiply کیا تو 0 6 پلس 0 کریں گے تو 6 آ جائے گا آج ہم نے arithmetic mean کو find کیا ہے تینوں ہی میتھڈ سے ان گروپ ڈیٹا سے arithmetic mean find کیا گروپ ڈیٹا سے arithmetic mean find کیا shortcut method سے coding method سے اور direct method سے تو coding methods ہم ہم گروپ ڈیٹا سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو assignment کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ آپ question number 11 جو ہے ملکہ question number 12 question number 12 آپ لوگوں نے step deviation method سے complete کرنے ہیں exercise میں chapter number 3 کے exercise میں question number 12 آپ complete کریں گے coding method سے arithmetic mean find کریں گے for grip ڈیٹا next time انشاءاللہ next lecture میں ہم geometric mean اور harmonic mean کریں گے انشاءاللہ okay اللہ حافظ